آگے بڑھتے ہیں تشدد کا شکار بچی رزوانہ کی آیادت کے بعد مجمواز نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ اگلی نسل کی نحفاظت ہماری ذمہ داری ہے رزوانہ کے معاملے پر بہت دکھ اور تکلیت ہی رزوانہ جیسے نہ جانے کتنے کیس خوف اور ڈر کے باعث خاموش کرا دیے جاتے ہیں کوئی کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو اسے قانون کے دائرے میں لائے آجائے جتنا بڑا بڑا بھی طاقتور ہو جج ہو کوئی بھی ہو اس کو قانون کے شکنجے میں لانا اس کو صدا دینا اس وقت کی اہم ترین ضرورت ہے یہ جو بچے ہیں یہ ہماری فیوچر جنریشن ہے ہماری اگلی نسل ہے ان کی حفاظت ان کی تعلیم اور تربیت ان کی سیفٹی ان کی سیکیورٹی جو ہے وہ ریاست کی ذمہ داری ہے آج میرا مقصد اس ظلم کو ہائلائٹ کرنا تھا یہ بات تکلیف دے اس لیے کہ رزوانہ کا ایک کیس قوم کے سامنے آیا ہے میڈیا کے سامنے آیا ہے لائم لائٹ میں آیا ہے پپلک آئے میں آیا ہے پتہ نہیں کتنے اس طرح کی کیس جو ہیں وہ خوف میں در میں طاقت کے استعمال سے چھپا دیا جاتے ہیں لیگی راہنما آتا تارڑ کہتے ہیں کہ چیرمن پی ٹی آئی کیس کو توالت دینے کے لیے حربیں استعمال